دیکھئے کہا جاتا ہے کہ تاریخ انسانیت کی شاید سب سے بہترین ایجاد جو ہے وہ ٹیلی فون ہے فون جب ایجاد ہوا تو تاریخ انسانیت کی سب سے بہترین ایجاد تھی اور خود اس کے ایجاد کرنے والے گراہم بیل اس کے دماغ میں بھی اس کی وہ اپلیکیشنز نہیں ہوں گی کہ جو میں ٹیلی فون بنانے جا رہا ہوں یہ کہاں تک اس کی ٹیکنالوجی پہنچے گی وہ بیچارہ تو خود اپنی اس ایجاد کے باوجود ایک فون کال بھی نہ اپنی بیوی کو کر سکا اور نہ اپنی ماں کو کر سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بیوی اور ماں دونوں بحری تھی تو بہرحال اور بلا شبہ ٹیلی فون ایک نعمت ہے اور نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اسے خدا کی نافرمانی میں نہیں استعمال کیا جائے بلکہ خدا کی فرما برداری اور اطاعت میں استعمال کیا جائے اور یہ ترقی کرتے کرتے اب سیل فون کی شکل اختیار کر چکا ہے اب دیکھئے خود جو سیل فون ہے یا موبائل فون ہے اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں اس کے فقہی مسائل بھی ہیں اس کی کچھ اخلاقیات بھی ہیں کچھ مسائل کا تعلق اس کے سیٹ سے ہے خود یہ جو آپ کے ہر وقت ہاتھ میں ہوتا ہے سیٹ اس سے ہے اور کچھ کا تعلق اس کے استعمال سے اور یہ فون واجبات میں بھی استعمال ہو رہا ہے حرام کاموں میں بھی استعمال ہو رہا ہے مستحبات میں بھی استعمال ہو رہا ہے مکروحات میں بھی استعمال ہو رہا ہے موبا کاموں میں بھی استعمال ہو رہا ہے اور اتنا عام ہے اتنا عام ہو گیا ہے اب یہ کہ اگر چھے یا آٹھ افراد پر مشتمل بھی کوئی گھرانا ہے تو وہیں چھے یا آٹھ موبائل نہیں ہیں بلکہ اس کے وجہ دس یا بارہ موبائل کچھ نہ کچھ فالتو بھی گھر میں ساتھ پڑے رہتی اور ایک اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان میں تقریباً بارہ کروڑ موبائل چائنہ کی آبادی سوچی پاکستان کی سولہ کروڑ ہے اس کی ایک عرب سے متجاوز لیکن وہاں اتنے موبائل فون نہیں ہیں جتنے پاکستان میں اس سے ہم لوگوں کی ترقی کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ چائنہ سے کتنے آگئے ہیں یہ بنا تھا ایمرجنسی کے لیے لیکن جب سے یہ آیا ہے اس نے از خود ہمارے لیے کہ ایمرجنسی کیریٹ کر دی اسے ہر وقت کاندھوں کے فرشتوں کے رامن کاتبین جو ہے اس کی طرح ساتھ لے کر اٹھائے پھرنا پڑتا ہے حتیٰ کہ واش روم بھی اس کو ساتھ لے جانا ضروری ہوگا اتنی لازم و ملزم چیز یہ بن کے رہ گئی ہیں دیکھیں اس کے استعمال کو جیسے کہ بھی آگے چل کے واضح ہوگا کچھ لیمٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو ہر وقت ہاتھوں میں نہ رکھیں اور کوشش یہ کریں کہ بچوں کو بھی کم سے کم اس کی عادت ہو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے بچے بہت انتہائی کم عمری سے ان کے ہاتھوں میں چیزیں دے دی جاتی ہیں ہر وقت ایک تو ریڈیئیشنز کا مسئلہ ہے جو بھی آگے چل کر ذکر ہوگا اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ ایجاد ہم پر حاوی ہوتی جا رہی لوگوں نے اپنے جسموں کو اس طرح سے کر لیا ہے اور ہر وقت اس کو اپنے جسم کے ساتھ چپکانے کی کوشش کے اندر سارے لوگ جو ہے پوری دنیا مگن تو بہرحال اب یہ ایک عذاب کی طریق سے بھی ایک اختیار کر گیا جب آپ لیکچر ختم ہوگا تو پھر آپ کو خود احساس ہوگا کہ واقعی ہم نے بہت زیادہ اپنے اوپر ان چیزوں کو حاوی کر لیا ہر وقت ٹیلی فون کا ساتھ ہر وقت ٹیلی فون کا ساتھ اچھا اب کوئی یہ بھی نہیں کہہ رہا اس سے کوئی یہ نتیجہ نہ نکلے نہ نکالے کہ جناب یہ گویا موبائل فون کے خلاف بات ہو رہی ہے اور اس کو بند کرنے کی بات ہو رہی ہے بلکہ اس کے استعمال کو پوزیٹیولی جو ہے وہ اس کو استعمال کریں اور اس کو لیمٹ کریں کچھ اس کو اپنی زندگی پر حاوی نہ ہونے دیں یہ آپ کی سہولت کے لیے آیا ہے یہ آپ کے غلام کے طور پر ہے اس کو اپنا آقا بنانا اس کو اپنے پر مسلط کرنا صحیح نہیں اور نہ اس قسم کی کوئی شروع تعلیم نہ پوری مکمل طور پر بندش ہو اور نہ یہ کہ یہ ٹیلی فون کمپیوٹر اور انٹرنیٹ بغیرہ یہ ہم پر اتنا حاوی ہو جائے کہ گویا جس ہم اس کے غلام ہیں اور وہ ہمارا آقا بن گیا تو بہرحال یہ دماغ میں رہے کہ دیکھیں اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں اگر پانچ افراد ہیں تو پانچ افراد اگر ایک وقت میں ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپس میں باتچیت کے بجائے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور سب لوگ اپنی اپنی دنیا میں مگن اس میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں فاصلے سمٹنے کے بجائے فاصلے بڑھ رہے ہیں اور اور یہ سیل فون اور انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے اور فضول جو معمولات ہیں اس کو بڑھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اس میں بن رہا ہے فضول معلومات بھی بہت ساری چیزیں دیکھیں معلومات احسین ان کے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی فضول معلومات اور روایات میں ایسے علم سے پناہ مانگی گئی جو نفع بخش علم نہ ہو اب اس کا وقت نہیں ہے ورنہ اس کی تفصیل میں بھی جاتے نفع بخش علم یہ اتنی فضول معلومات انٹرنیٹ کے ذریعے یا موبائل اب تو خیر موبائل فون کے اندر ہی انٹرنیٹ بھی آ گیا ہے کہ بلکہ گھروں میں یہ بھی ہونے لگا ایک صاحب نے تو اپنی بیوی کا نام گوگل رکھ دیا ہے بتا رہے تھے کہہ رہے ہیں وجہ پوچھی کیوں رکھا ہے کہہ لنے کے مسئلہ ہے کہ ایک سوال پوچھو تو پچاس جواب ملتے ہیں تو بہرحال سامنے ہونے کے باوجود ٹی وی پر بھی یہی چیز سکھائی جاتی ہے کہ آپ اس میں ویسے بات نہ کرو ٹیکسٹ میسیجنگ کے ذریعے بات کرو شوہر و بیوی بھی ہیں جو ٹیکس میسیجنگ ایک دوسرے سے جو ہے وہ کر رہے ہیں اور برہرہاست بات نہیں کر رہے ہیں اور یہی چیز اشتہارات وغیرہ کے اندر بھی مسلسل سکھائی جا رہی اور بجائے اس کے کہ لوگ آپ اس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو دیکھیں آپس میں قریبے رشتداروں سے زیادہ وہ موبائل فون کی سکرین کے اوپر ان کے نگاہ ہوتی اور جو شادی شدہ خواتین ان کے مطالق تو پہلے سے بات مشہور ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے شہروں کو نظر بھر کے نہیں دیکھتی اگر دیکھتی ہیں تو فقط اس وقت جب ان پر کچھ شک ہوتا ہے تو پہرحال اب مسئلہ یہ ہے اور باقیتہ سروے بھی کیے گئے دیکھیں یہاں پر بہت سے نوجوانوں سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ موبائل فون کے مطالق تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتے بہت سے لوگوں سے یہ بھی پوچھا گیا تو بڑی تعداد نے ابھی ان کے سامنے ایک آپشن رکھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اپنا دوست قریبی زیادہ عزیز ہے یا موبائل فون کون کس کا انتخاب کریں گے اس نے کہا موبائل فون صرف ایک فیصد سروے کے مطابق لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں اور نوجوانوں کا تو یہ کہنا کہ اس کے بغیر زندگی کب ہمارے لئے تصور ممکن نہیں رہا